ویلکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں مدبرز بیالوجی کلپ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیکچول رپروڈکٹو پیٹرنز تو اس سے پہلے والے لیکچرز میں ہم نے سیکچول رپروڈکشن کے بارے میں بات کی تھی تو آج ہم اسے کو کنٹینیو کر کے سیکچول رپروڈکٹو پیٹرنز کے بارے میں جانیں گے اب سیکچول رپروڈکشن کیسے ہوتی ہے اس بنیاد پہ جو فیمة باڈی کے اندر ہوتی ہے یا فیمة باڈی کے باہر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو دیوبیلکمنٹ ہے دیوبیلکمنٹ کیا فیمة باڈی کے اندر ہوتی ہے ایمبریو کی یا فیمة باڈی کے باہر ہوتی ہے اس بنیاد پہ ہم نے جو رپروڈکٹو پیٹرنز سیکچول رپروڈکشن میں ہیں ان کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کر لیتے ہیں پہلا جو reproductive pattern ہے سیکچوال reproductive patterns انٹو تھری ٹائپ سیکچوال reproductive patterns کو تین ٹائپس میں ہم نے تقسیم کیا ہے دیپنگ اپن کس بنا پر جو فرٹلائزیشن ہے وہ فیمیر باڈی کے اندر ہوتی ہے کہ فیمیر باڈی کے باہر ہوتی ہے اور جو ڈیالرپمنٹ ہوتا ہے ایمبریو کا وہ بھی فیمیر باڈی کے اندر ہوتا ہے یا فیمیر باڈی کے باہر ہوتا ہے تو اس بنا پہ تین ٹائپس ہے ہماری یہاں سیکچوال reproductive patterns کی تو پہلے پہ ہم آ جاتے ہیں that is external fertilization and external development ہم دیکھ لیں گے ایک اکسیمپل کے ذریعے میں آپ کو ایک اکسیمپل دے دیتا ہوں ایک animal کی which we call as frog frog is an amphibion known as zoologically known as rana tigrina frog جو ہے zoologically اس کو ہم رانا ٹائگرنا کہتے ہیں اب میں ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پہ ریپریزنٹیٹری ڈائیگرام میں ڈراؤ کر لیتا ہوں فراؤ کی یہ ہم مان لیتے ہیں for example this is male of the frog یہ male ہے اور دوسری ڈائیگرام ہم یہاں پہ ڈراؤ کریں گے of that of the female frog یہ مان لیتے ہیں یہ یہاں پہ ہے female frog female ہے اب جب ان میں fertilization کا ٹائم آئے گا تو fertilization کے ٹائم پہ کیا ہوگا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ fertilization کے ٹائم پہ یہ جو فراؤ ہے یہ water میں چلا جاتا ہے in water یہاں پہ water آئے it goes into the water جب اس کو fertilization کا ٹائم آتا ہے تو یہ water میں چلا جائے گا تو وہاں پہ کیا کرے گا ہے it releases their اگر یہ male ہے تو it releases their supermatters ہوا supermatters ہوا جو ہے وہ male frog release کرے گا in water اور large quantities میں یہ supermatters ہوا release کرے گا اب یہاں پہ یہ female frog ہے it will release their ova and that too in large quantities تو male as well as female frog اپنے gametes جو ہیں یہ water میں drop کریں گے اپنے gametes اور ان gametes کا جو مقدار ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا after that what will happen when the gametes are released in the water now اب کیا ہوگا اب کیا ہونے جا رہا ہے اگر انہوں نے اپنے gametes جو ہیں اپنے gametes انہوں نے shut out کیے in the water now what will happen تو یہاں پر for example آپ مال لیجئے کہ یہ frog کا sperm ہے یہ ovum ہے تو یہ ہم sperm مال لیتے ہیں یہاں پہ یہ ovum ہے اب یہ fertilization کریں گے اور یہ بنائیں گے زائیگوٹ now fertilization will occur and zائیگوٹ gets formed اب اس والی situation میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو fertilization ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے کیا fertilization maternal body کے اندر ہوئی ہے کہ maternal body کے باہر ہوئی ہے surely یہ maternal body کے باہر ہوئی ہے تو this type of fertilization is known as external fertilization اس طریقے کی fertilization جو female body کے اندر نہ ہو بلکہ female body کے باہر ہو we call that as external fertilization جہاں کے ہم نے یہاں پہ دیکھا جو میل ہے میل نے اپنے سپر میٹوز ہوا واتر میں ریلیز کیے فیمیل نے اپنے ہوا واتر میں ریلیز کیے fertilization باہر ہو گئی in the water we call it as external fertilization تو fertilization جو female body کے باہر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں external fertilization تو اس طریقے کی fertilization جو ہے that's external fertilization so پہلا جو fertilization کا pattern ہم نے دیکھا that's external fertilization it is that type of fertilization which occurs outside the maternal body اب یہ fertilization کا مسئلہ ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو zygote ہے now this zygote will develop into the embryo یہ zygote جو ہے یہ zygote develop ہو جائے گا کس میں embryo میں اور یہی embryo پھر آگے جا کے آپ سپرنگ میں develop ہوگا جو embryo genesis ہے جو embryonic development ہے وہ outside the body of the female ہوگی outside the maternal body ہوگی اس کا مطلب ہے fertilization اور ساتھ embryo genesis دونوں inside the body of the mother or inside the body of the female نہیں ہوئے بھئی کہ دونوں outside the body of the female external fertilization کیونکہ اس میں fertilization جو female body کے باہر ہوئی and external development جو development بھی ہے زائیگوٹ کی وہ female body کے باہر ہوگی so this is how the first reproductive pattern in the sexual reproduction workers اب کچھ اور examples میں دے دیتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک اور example آپ کے پاس ہے ایک sealant trait ہے which we call as obelia obelia it's a sealant trait nidarian ہے تو اس میں بھی جو fertilization کا pattern ہے وہ external fertilization ہے اور development جو ہے وہ اس میں بھی external development ہے so this was the first reproductive sexual reproductive to this pattern that external fertilization and external development دون fertilization بھی external ہوگی اور development بھی external ہوگی now internal fertilization and external development اب اس میں example لے لیجیے شارک کی for example میں چھوٹی سے diagram میں یہاں پر draw کر لیتا ہوں آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی تو یہ شارک ہے اب شارک میں کیا ہوتا ہے شارک میں جو male ہے male جو ہے male female body کے اندر super metals وہ drop کرتا ہے this is male یہاں پہ چھوٹی سے diagram کے ذریعے یہ male ہے male جو ہے male جو ہے جو super metals وہ drop inside the female body by an intermittent organ ایک intermittent organ کے ذریعے intermittent organ intermittent organ وہ ایک organ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ deposit کر لے سی من یہ male شارک یہ deposit کرے سی من in the female body اب جب super deposit ہوگے inside the female body اب کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ یہ سپر میٹوز ہوا ہے اب سپر میٹوز ہوا کو پہنچانے کے لئے فیمر body میں پہنچانے کے لئے اس male شارک نے ایک organ کا استعمال کیا جس کو ہم کہتے ہیں intermittent organ جیسے کہ mammalism پینس ہوتا ہے یا اور کی animal سے ان میں پینس ہوتا ہے ہاں کہ پینس نہیں ہوتا ہے کوئی اور قسم کا intermittent organ organ ہے but intermittent organ وہ ایک organ ہے جس کے سپرمیٹوز ہوا inside the body of the female تو یہ سپرمیٹوز ہوا ہے اب female کی body میں already produce ہوئے ہوں گے oa oa produce ہوں گی اب اس کے بیعت کیا ہوگا سپرمیٹوز ہوا male نے deposit کی female body میں دوسرا مسئلہ یہ ہے oa already produce ہوتے ہیں female body now what will happen fertilization یہاں پہ ہم نے یہ چیز سمجھ نے ہے جو fertilization ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی outside the body of the female or inside the body of the female surely inside the body of the female تو اس طریقے کی fertilization جو female body کے اندر ہو جاتی ہے یا maternal body کے اندر جو fertilization ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں internal fertilization تو یہاں پہ کون سے fertilization ہوگی یہاں پہ internal fertilization ہوگی because it happened inside the body of the female یہ کہاں پہ ہوگی inside the body of the female so this is internal fertilization اب اس کے بعد internal fertilization ہونے کے باہر جب fertilization ہوگی اب اس کے بعد بن inside the body of the female اس کی development female body کے اندر نہیں ہوتی ہے صرف zygote بن جاتا ہے inside the female body by fertilization اس کی development وہاں پہ نہیں ہوگی now it releases this female shark will release this what we call as zygote اس کو یہ release کرنے جا رہا ہے اس zygote کو in the form of an egg اس development باہر ہوگی جبکہ fertilization female body کے اندر ہوگی so fertilization is internal whereas development is external this is the second type of the reproductive pattern which you see in sexual reproduction اب ایک اور example کے ذریعے ہم یہاں پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے birds کی ہم example shark کی example آپ کو سمجھ آگئی اب ہم birds کی ایک example یہاں پہ لیتے ہیں birds میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ birds میں birds birds میں cloical apposition ہوتی ہے cloical apposition اور اس کو کہتے ہیں cloical kiss cloical apposition یا cloical kiss اس کو کہتے ہیں birds میں کیا ہوتا ہے چونکہ جو galeform birds ہوتے ہیں galeform birds جیسے chicaners اور کچھ فاول ان کو ہم کہتے ہیں galeform birds ان میں یہ جو ہے male intermittent argon نہیں ہوتا ان میں penis نہیں ہوتا ہے تو ان میں کیا ہوگا ان میں cloical apposition ہوگی for example یہ male bird ہے this male bird اور یہاں پہ آپ مان لیجے یہاں پہ ہے this is female bird now what will happen they push their cloica towards one another they push their cloica for example this is a male bird this is a female bird they will push their cloica towards one another the male the male drops the man inside the body of the female اس کا مطلب یہ ہے کہ cloica acquisition میں کیا ہوتا ہے یہ آپ مان لیجے یہ male bird ہے اور اس کو سمجھ لیجے female bird ہے تو جہاں ان کے cloica ہوتے ہیں یہ cloica کو ایک دوسری کے نزدی اکھلاتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے یہ چیز ہوگی جو میل ہے میل میں جو سیمن ہوگا وہ drop کرے گا inside cloica the female so the semen reached inside the maternal body جب سیمن گز گیا جب maternal body کے اندر سپر میٹرز ہوا پہنچ گئی اب fertilization کہاں پہ ہوگی یہ لازمی طور پر inside the female bird fertilization ہوگی تو fertilization جو ہے fertilization is internal again the fertilization over here is internal اب یہ میل ہے this is male bird and this is female bird now ان میں کیا ہوتا ہے male bird جو ہے male bird نے اپنے جو spermatoz ہو ہے deposit کی inside the female اب female میں already ہوا ہے اب fertilization ہوگی تو fertilization ہوگی inside the female body تو fertilization ہے internal اب آپ کو common example birds are oepears یہ انڈے دیتے ہیں birds تو basically انڈے کیا ہوتے ہیں are the oa no basically they are fertilized oa وہ fertilized oa ہوتے ہیں تو ان کی fertilization ہو جاتی ہے ان کے oa کی birds کے oa کی وہ ہوتی ہے inside the female body that is fertilization اس لئے ہم نے کہا que fertilization جو ہوتی ہے that's internal fertilization internal ہے ان میں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا development internal نہیں ہوتی ہے یہ birds جو ہیں یہ oepears ہیں یہ انڈے دیتے ہیں اور وہ انڈے جو ہیں وہ باہر female body کے باہر develop ہو جاتے ہیں into their offspring تو development is external but fertilization is internal تو shark کے ساتھ ساتھ دوسری example birds کی یاد رکھے ان میں بھی internal fertilization and external development ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور example آف کے یہاں ہے lizards میں بھی internal fertilization and external development ہوتی ہے اب تھوڑا اس discussion کو ہم یہاں پہ کھیجتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے اگر ہم safety majors کی بات کریں گے یہاں پہ آوا release کی female نے in the water male نے spermatozoa release کے in the water so they have great risk of being damaged by predators ان کے بہت زیادہ risk ہے کہ انہوں نے spermatozoa اپنے آوا دونہوں female نے بھی انہوں نے water میں ڈال دی اب ان میں ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کہا تھا that super meadows are released in large quantities because they can get damaged by other animals ان میں damage ہو سکتے ہے یہ super meadows یا او کیونکہ water میں ہونا ہے process fertilization کا so اس میں safety اتنی نہیں ہے اب اس کے بیعت کیا ہوگا embryo بنے گا zائیگوٹ پہلے بنے گا اس سے embryo بنے گا اس کی بھی کوئی guarantee نہیں ہے کہ وہ damage نہیں ہو جائے اس کے damage ہونے کی chances بہت زیادہ ہے کیونکہ water میں frogs ہی نہیں رہتے ہیں یا water میں obelia ہی نہیں رہتا ہے بہت سارے animals ہیں جو ان کے embryos کو ان کے zائیگوٹ کو ان کے oa کو سپر میٹرز کو damage ہو جا oom ہے وہ بھی inside the female body ہے سپرم وہ بھی پہنچ گیا ہے inside the female body اب یہ safe ہیں یہاں پہ ہے لیکن development باہر ہونی ہے اس میں اتنی زیادہ سیفٹی نہیں ہے سو this was about their internal fertilization and external development اب جب یہ fertilize ہو کے oa باہر آتے ہیں female body سے جیسے آپ simple example لیجئے birds کی simple example ہے ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں یہ فاولز ہوتے ہیں domestic فاولز ہوتے ہیں کچھ اور birds ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں جب وہ انڈے دیتے ہیں ان انڈوں پہ ایک shell ہوتی ہے وہ shell جو ہے وہ کہاں سے سائیگوٹ پہ چڑھتی ہے جب یہ female ان اوہر کو release کرتی ہے تو اس reproductive tract میں کچھ materials ہوتے ہیں جن سے وہ shells بنتی ہیں ہر ایک bird کے اوہر میں وہ شل ہوتا ہے اس کا شل جو ہے وہ کور کرتا ہے اس اوہر کو وہ وہی سے female reproductive tract سے کچھ materials نکلتے ہیں جو اس zائیگوٹ کو کور کر کے اس fertilized اوہر کو کور کرتے ہیں اور یہ safety ہوتی ہے تاکہ وہ جو ovum ہے وہ جو fertilized ovum ہے اس کو minimum سے minimum damage ہو جائے تو یہاں پہ اتنی safety نہیں ہے یہاں پہ زیادہ safety ہے اب ہم جائیں گے internal fertilization and internal development پہ اس کے simple example ہے آپ کے mammals میں جیسے humans ہیں اب ان میں کیا ہے اگر ہم human کی بات کہیں گے کسی بھی mammal کی بات کر لی جی اب male جو ہے male couple سے female اور وہ super metals ہوا deposit کرتا ہے in the female body اب fertilization کہاں پہ ہونی ہے fertilization بھی female body میں ہونی ہے so this is over here it is internal fertilization fertilization جو یہاں پہ ہوگی that would internal fertilization یہاں پہ internal fertilization ہونی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اب development جو ہے وہ بھی internal ہوگی in mammals except eggling mammals جو monotrimates ہوتے ہیں اپنے پڑا ہوگا وہ ان کے بغیر ہم کہتے ہیں utherian mammals جو truly placental mammals ان میں کیا ہوگا ان میں fertilization بھی internal ہے اور اس کے بعد جو یہ fertilize ہوا develop ہونا شروع ہو جائیں گے inside the female body تو اس طریقے کی fertilization کو internal fertilization as well as internal development کہتے ہیں fertilization بھی internal ہوگئی اور اس کے بعد development بھی internal ہوگی اب ان کو compare کیجئے اس میں safety بہت کم ہے اس میں safety یہاں اگر ہم دیکھیں گے safety بہت کم ہے یہاں پہ safety زیادہ ہے as compared with this situation for example آپ لیجی situation first ہے situation second case third case first میں بہت کم ہماری safety ہے کیونکہ fertilization بھی ہونا ہے باڈی کے باہر اور development بھی ہونا ہے باڈی کے باہر so there is no so much safety safety اب case second fertilization ہونا ہے باڈی کے اندر فیمال باڈی کے اندر development ہونا ہے female باڈی کے باہر تو چونکہ ایک مسائے یہاں پہ fertilization باڈی کے اندر ہونا ہے development باڈی کے باہر ہونا ہے یہاں پہ fertilization بھی باڈی کے باہر ہونا ہے تو یہاں پہ ریسک زیادہ ہے اور یہاں پہ comparatively case first سے ریسک تھوڑا سو minimum risk is over here this is the safest sexual reproductive pattern as you see in the tru placenta mammals so these were some of the reproductive patterns which are exercised by the sexually reproducing animals کچھ reproductive patterns تھی جو sexually reproductive animals میں ہم پاتے ہیں اس کے باید ہم ایک تھوڑا ایک اور concept یہاں پہ ڈسکس کر لیتے جس ہم کہتے بلاسٹو جنیس and embryo جنیس اب بلاسٹو جنیس کیا ہے اور embryo جنیس کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بات کریں گے بلاسٹو جنیس versus embryo جنیس بلاسٹو جنیس یہاں پہ embryo جنیس 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 کر رہے تھے اسیکشوال ریپروڈکشن میں نے آپ کو کہا تھا اسیکشوال ریپروڈکشن یونٹس ہم نوانیس بلاسٹو اس طریقے سے سمجھ لیجیے آپ کو آسانی ہو جائے گی اس میں ہم ایک ہائیڈرا کو ڈرہ کریں گے ہائیڈرا is a سیلنٹ ریٹ فریش وارٹر سیلنٹ ریٹ ہے اب ہائیڈرا کی باری پہ ایک بارڈ گرو ہو جاتا ہے ایک 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 سامپل میں نے دی بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں اس ایک چول ریپروڈکشن میں بھی جو آپ نے پڑھے گئے اس ایک چول ریپروڈکشن میں یہاں پہ میں ایک سمپل ایگزامپل دے دیتا ہوں یہ بڈ ہے now what happens this bud is the ریپروڈکٹ یونٹ اس ایک چول ریپروڈکشن یہ بڈ ہے ریپروڈکٹ یونٹ یہ بڈ ریپروڈکٹ یونٹ اس ایک چول ریپروڈکشن اس ایک چول ریپروڈکشن کا یونٹ اس کو بلاسٹوس کہیں گی یہاں پہ بلاسٹوس bud ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا bud نے گروہ کرنی ہے جب اس کو گروہ کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ ڈٹیچ ہوگا فرم پیرنٹ باڈی یہ ڈیولپ ہوگا انٹو دی نیو انڈیجوال تو اس طریقے کی ڈیولپنٹ کو جو اس ایک چول ریپروڈکشن میں ہوتی ہے پھر ہم بلاسٹوس اس کو ہم کہتے ہیں بلاسٹو جنیس we call this as بلاسٹو جنیس so the ڈیولپنٹ of the آف سپرنگ in the اسیکچول ریپروڈکشن from the اسیکچول ریپروڈکشن ریپروڈکشن اس نون اس بلاسٹو جنیس تو بلاسٹو جنیس ہوگئی کہ اسیکچول ریپروڈکشن میں جو ریپروڈکٹ یونٹس ہوتا ہے جب وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں into the آف سپرنگ this one is بلاسٹو جنیس اب ایمبریو جنیس کیا ہے ایمبریو جنیس ہے یہاں پہ ایک میل پیرنٹ ہے اور یہاں پہ ایک فیمیل پیرنٹ ہے جیسا کہ میکزمم سچویشن میں سیکچول پیروڈکشن میں ہوتا ہے اسے میل گیمیٹ برای جس کو کہتے ہیں سپرم یہاں پہ فیمیل گیمیٹ بننا ہے جس کو کہتے ہیں اوم اور اس کی ہو جانی ہے پھر فرٹیلائیزیشن اور جب فرٹیلائیزیشن ہوگی تو کیا بنے گا زائیگوٹ اور زائیگوٹ جو ہے زائیگوٹ will develop into the embryo and embryo will develop into the off spring this type of developmental pattern is known as embryo genesis اس طریقے کی developmental pattern کو embryo genesis ہم کہتے ہیں اب embryo genesis کیا ہے embryo genesis ہوتی ہے سیکچول production میں جب زائیگوٹ بنتا ہے پھر زائیگوٹ develop ہو جاتا ہے into the off spring جب زائیگوٹ develop ہو جائے گا into the off spring and sexual reproduction اس کو کہتے ہیں embryo genesis جب کہ blastogenesis کا concept sexual reproduction پہ اپلے ہو جاتا ہے تو hope you have understood the things in the next lecture we will discuss the mammalian reproductive systems with special reference to that of the humans